آپ سواریوں سے بتویزی کرتے ہیں اور رکشہ اتنے غلط طریقے سے چلاتے ہیں اتنی سمیڈ سے لوگ در جاتے ہیں لوگ در جاتے ہیں آپ کی سمیڈ سے کبھی یوں کٹ کبھی یوں کٹ کبھی ایک کٹ کبھی یوں کٹ تجھے نہیں لگتا رہے نہیں لگتا رہے تجھے شرم نہیں آتی رہے آرام سے بات کرو اے کٹ تم مارتے ہیں کہ ہم مارتے ہیں کٹ جب تمہارے جیسا بلڈوزر گاڑی آگے سے کٹ مار کے نکلتا ہے تو کٹ مارنا پڑتا ہے میٹر سے زیادہ پسلے تھے ہم یقین کرو ہم بڑا سپیٹ سے گاڑی چلاتا ہے ہاں ہم جس طرح کلاشن کوپ چلاتا ہے اس طرح ہم رکشہ چلاتا ہے آپ کی پاس کلاشن کوپ بھی ہے ہاں ایک طرف کلاشن کوپ گولی چلاو ایک طرف ہمارا رکشہ چلاو رکشہ پہلے پہنچے گا انشاءاللہ شکر شکر ہے آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں یہ میٹر سے زیادہ پیسے کیوں لیتے ہیں بلکہ میٹر تو آپ کا ہوتا ہی نہیں پیسے زیادہ کیوں لیتے ہیں آپ دیکھو پیسہ اس لیے زیادہ لیتا ہے کہ ہم دیکھو ساڑھ رپے اگر چالیس بنتا ہے ساڑھ لیتا ہے کیوں چالیس میٹر کا بیس ہر چوک میں دینا پڑتا ہے ہر چوک میں اچھا مطلب فقیروں کو دیتے ہیں آپ ہاں وہ فقیر ہی ہے نا جی ہمارے لیے کیا مطلب ہاں بس وہ ذرا آچھا کپڑوں میں فقیر ہوتا ہے تمہارے جیسے موٹر سیکل پکڑا ہوتا ہے ہوتا بھی تمہارے جیسے اتنا آگے پیٹ نکالا ہوتا ہے پیٹ کی اے پیٹ پہ بھی نہیں لگتا ہے اے پیٹ پہ ادھر آئی در آئی در آئی در آئی میں بتاتا ہے لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے آپ کا نام ہمارا نام ہے جانباز فل سپیڈ جانباز فل سپیڈ ہاں جی مربانی فل سپیڈ تیسرا ممان میرا سکول وین والا بچے پانچ کی گنجائش ہوتی ہے پچاس پچاس تیس تیس بچے بٹھاتے ہیں بچوں کو لٹکا کر بستے لٹکا کر لاتے ہیں اور لڑکیاں بیچاری بعض کالج کی لڑکیوں کو ان غلط نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اور کیسے کہیں اپنے گھر والوں سے بچنا ہوتا ہے سکول کالج آنا ہوتا ہے بلیک میل ہوتی رہتی بات کرتے ہیں سکول وین سے کیا آپ کیا کرتے ہیں سمجھ گیا کچھ نہیں کرتے آپ اب بلڈوزر چلاتا ہوں سڑکے بناتا ہوں اور کیا کرتا ہوں بلڈوزر چلاتے ہیں آپ سڑکے بناتے ہیں اور کیا مجھے تو پتایا گیا تھا کہ یہ کوئی وینڈ رہا یہ تو بنایا گیا تھا اب بچوں کو منزلیں مقصود پہ پہنچاتا ہوں ڈھولو یہ سکول کی وین ہے اسکول کی یہ والی اپن کی سمجھا نہیں اچھا ایک بچے ایک وینڈ میں دس پدرہ بچوں کی بات گنجائش ہوتی ہے آٹھ بچوں کی گنجائش پچیس پچیس تیس تیس بچے بٹھاتے ہیں آپ اسی بات پہ تو شرم آتی ہے بھائی میں کیا کروں جب دوسری وینڈ والے پچیس پچیس بٹھائیں گے اور میں صرف سولہ بٹھاؤں گا یہ ساتھ میں گریبی ہے یہ گریبی ہے بھائی اسٹ اپنی نہیں سمجھتا آپ صبح صبح چھے بجے گھر کے باہر آ جاتے ہیں غارن مارتے ہیں پی پی ایک کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے پورے محلے کی نیند خراب کر دیتے ہیں ابے بکواس مت کر زیادہ بکواس تم کر رہے ہو ابے ایسا میں ماروں گا کھینچ کے چارلی تیرے مو پہ مو ٹوٹا گا ہوگا تیرا یہ تم مجھے اٹھا کے مجھے مارو گے میں واپس نہیں کروں گا کیوں ہم سرکس میں رکھیں گے آبے چل میں خود اس میں پھول لگاتا ہوں اچھا خاصا گم آپ لوگوں کی نیندیں خراب کر دیتے ہیں میں نیندیں نہیں خراب کرتا میں بتا رہا ہوں ہارن خراب ہے میرا کہاں سے میں نیندیں خراب کروں گا بس جس بچے کو اٹھانا ہوتا ہے اس کے گھر کا دروازہ پیٹتا ہوں اڑی آتے ہارن جو بجاتے ہیں پا 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 یہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ جب صحیح ہوتا ہے یہ بھی کر لیتا ہوں پا پا اس لیے کہ بچے اوڑیا ہیں دیکھو جو ماں باپ بچوں کو باہر سڑک پہ لے کے نکھڑے ہوں گے ان کے لیے پھر کیا حربہ استعمال کریں گے ہم یار ایک بات بتائیں جو بچہ ایک دن سکول وین کی آپ جاتے ہیں ایک دن جو بچہ چھٹی کر لے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے دوسرے دن اس بچے کو آپ لینے نہیں جاتے تمہیں کسی کے بابا کا نوکر نہیں لگا واقعے لینے نہ جاتے پیسے لیتے ہیں نوکر نہیں دے ابے پیسے کوئی حرام کے لیتے ہیں محنت کرتے ہیں جانتا نہیں تو مجھے اچھا بکواس کر رہا ہے ابے تو کی طرف ایک دفعہ پھر پینکو بڑا مزا ہے کیا میں نے مداری لگائی بھی ہی ہیں مداری والا لگ رہا ہے پتہ نہیں ٹنکی میں ہو جاتا ہے فوراں بھائی میاں دیکھو یہ ہمارا کاروبار ہے اگر یوں نہیں کریں گے ماں باپ کو سبق نہیں ملے گا سبق تو تمہیں بھی نہیں ملنا تمہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی لانتی آکمی تمہیں شرم آنے چاہیے میں بات اب تم سے بات میں کروں گا اپنا کیا نام ہے تمہارا جو بھی ہے ایک بات یاد رکھی گا ایند آپ سے اس طرح کو بتمیزی کریں تو اس کو دولتی ماریں دولتی ماریں دولتی سے مطلب خچے نہ کریں بچے چھڑتے پلیز ایسا نہ کریں چھیڑ بن جاتی ہے گوڑا چھیڑ بن جاتی ہے پلیز ایسا نہ کریں ایک بات بتائیں آپ کو خوشک چارہ اچھا لگتا ہے یا سبز سبز جو ہوتا ہے نا چارہ اس میں یاد آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ چنگ چنگ لاتے ہیں آپ سواریوں کو سہولت کیوں نہیں دیتے میں میں کیسا سوال کیا میں سواریوں کو سہولت دیتا ہوں جمعے کے جمعے میں سیل لگاتا ہوں دو سواریوں کے ساتھ ایک بچہ فری تین بچوں کے ساتھ ایک محلے دار فری وہ بھی بشرت ہے کہ محلے دار میرا جاننے والا ہو کیونکہ جان پہچان والوں کے ساتھ ٹور بن جاتی ہے جان پہچان والے تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں ٹانگے دا بادشاہ میں سڑکا تیرا جے رہندا ہر وے لے سرتے ای آپ کو شنہ مانی چاہیے چنگ چی کیا نام ہے پرویل چنگ چی صاحب آپ کو شنہ مانی چاہیے اپنے چنگ چی پہ چھے چھے بندے بٹھاتے ہو آشار بندے بٹھاتے ہو خاتین بیٹھی ہوتی ہیں آشار بندے بٹھا دیتے ہو اور تم سے موٹسیکل بھی بیلنس دی ہوتا یوں یوں کرتے رہتے ہو یہ موٹسیکل مجھ سے اچھی خاصی طرح بیلنس ہو جاتا ہے آٹھ سواریاں پبلک کی سوالت کے لیے سٹاپ پہ آٹھ سوالیاں کھڑی ہیں تو میں دو چھوڑ کے چلا جاؤں سوالت ہے پبلک کے لیے سستی سواری سستی سواری سے یاد آیا اپنا کیا نام آپ چنگ چی صاحب تمیز سے بات کرو یار عجیب بات کر رہے جانباز فل سفیڈ تھمیز کئا مطلب ہے میرے مطلب ہوئے تم کیا کر لوگے دیکھیں جناب ریچ اور بھالو کی لڈائی دیکھیں بھی یا ایک سکند کیا کر لوگے تم کیا کر لوگے یہ کیا کر لے گا آگی ہے کیا کر لے گا خان صاحب تمیز سے کیا کر لے گا خان صاحب یہ تمیز سے کیا کر لے گا خان صاحب ذرا تمیز سے یہ مزاق سے مارا ہے غصے سے مارا ہے غصے سے مارا ہے میرا کسی سے مزاق ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا نام ہے آپ سواریوں سے بتمیزی کرتے ہیں خواتین سے بتمیزی کرتے ہیں کرائے کے نام پر میٹر آپ نہیں لگاتے شرم نہیں آتی آپ کو بتمیزی کیا مطلب ہے ٹیکسی میں جاتا ہے ڈیٹھ سو دینا پڑتا ہے ادھر ساٹھ دیتے ہوئے موت پڑتا ہے تو پھر بتمیزی نہیں کرے گا اور ادھر اس کو دودھپاتی پلائے گا آپ سے بات کرتا ہوں کیوں پہ کیا مطلب ہے اینک اتار کے بات کرو بات کرتا ہے دیکھو سر کی کس طرح باندھا ہوئے لگتا ہے نہیں ہے تندور والا مائی ہے آپ سے بات کرتا ہوں جی ادھر دال نہیں ہے لی پلیس آپ چپریئے کیوں آپ یہ بتائیے جی کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے پیسے بھی لے لیتے ہیں گرمیوں کے چھٹیاں میں جب بچے سکول جاتے نہیں جب بچے گھر سے آپ اٹھاتے نہیں چھوڑتے نہیں تو سکول کی فیس گرمیوں کی چھٹیاں کی فیس کیوں لیتے ہیں آپ یہ مجھے بتا آبے بڑے پیٹ والے جی اگر گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تیرے بچے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو ابے چل کسی دشمن نے اڑائیے خام خام پیجاں دشمن سے کیا ہوا تب گلز کالیج کی جوٹی بینی دے رہے آپ دے رہے ہیں پھر کیا ہوا اگر دو گانے ہم نے لگا لیے تو سفر بھی تو کاٹنا ہے کہ نہیں تمیز سے بات کریں سفر کا شرماری تیرے تمیز سے کیا بات کریں سفر کاٹنے کیلئے گانے سننے پڑتے ہیں ابے میں تیرے مو توڑ دوں گا مو نہیں توڑ دوں گا یہ میں چھوڑوں گا گھر تک چھوڑ گیا گا تجھے یہ میں ابے تو سمجھتا سمجھتا کیا سمجھتا کیا ابے دیکھ مو پڑ رہا ہے مار اس کو مار اس کو مار اس پڑیا لڑا یہ لے یہ لے یہ لے مار اسے وقفہ 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 چینک چی پہ گانے لگائیں ہیں السلام علیکم جی خاجہ آم لائن میں شاہد بورن جی شاہد کہاں سے بندی سے لاہور سے اسلام آباد سے کراتی سے شاہد اچار والا بورن جی راول بندی سے شاہد اچار والا سبحان اللہ